موسیقی 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 یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ موت کے فرشتے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا انکم ٹیکس والوں سے ڈرتے ہیں ایسا کیوں ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب یہ آپ کو اتنے خواتین و حضرات جو بیٹھے ہیں یہ پریشان اور خوف زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو یہاں ہال میں صرف میں ہوتا اور آپ شاید پروگرام مقرر پورا کرنے کے لیے ہوتے ورنہ ہال خالی ہوتا نہیں جناب یہ تو ابھی مجبوراں سب ہس رہے ہیں سال کے آخر میں سب روتے ہیں نہیں ایسی تو بات نہیں ہے آپ کا تجربہ کیا ہے آپ بھی تو دو تین دفعے تشریف لا چکے ہیں مگر ہستے ہوئی گئے جی ہاں آپ تو ٹیلی ویژن پر یہی کہیں گے کہ میں ہستا ہوا گیا اچھا یہ اشارت فرمائیے کہ بیگم میں اور انکم ٹیکس میں کیا فرق ہے انکم ٹیکس جو ہے سال میں صرف ایک دفعے دینا پڑتا ہے اس کی حد بھی مقرر ہے لیکن بیگم کے ٹیکس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی وقت مقرر ہے انکم ٹیکس والوں سے تو رقم چھپائی جا سکتی ہے لیکن بیوی سے رقم نہیں چھپائی جا سکتی ہے ایسا کیوں ہے بینک میں تو انکم ٹیکس سے پتا لگ جاتا ہے لیکن گھر کا پورا قبضہ جو ہے بیوی کا ہوتا ہے تو بیوی سے چھپا کر آپ کہاں رکھیں گے مطلب کچھ لوگوں نے تو جگہیں بنا لی ہیں ادھر ادھر رکھی دیتے ہیں چھپا کے جیسے کہ میں ہوں وہ دونتی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ کہاں رکھتے ہو پیسے یہ تو بتا دو نہیں ہماری خدمات حاصل کرتی ہیں تو پتا لگ جاتا ہے اچھا ایک سوال ہے جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے یہ سارے میرے ہی بات سے اتفاق کریں گے کہ جب حکومت زکاة لے رہی ہے تو پھر انکم ٹیکس کیوں لیتی ہے اس کا جواب بہت آسان ہے زکاة ایک مذہبی فریضہ ہے انکم ٹیکس آپ ایک شہری کی حیثیت سے حکومت کے کاموں میں اس کو جو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے آپ مہیا کرتے ہیں اپنا فرض ادا کرتے ہیں جب آپ کا ادھارہ ٹیکس تو لے لیتا ہے جی جب ٹیکس کا ریفنڈ کا وقت آتا ہے تو اس میں آپ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ لیتے تو بہت تیزی سے ہیں واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے پہلے کچھ دیر ضرور لگتی تھی لیکن یہ ہے کہ برابر اس میں سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں پہلے ریفنڈ واؤچر ایشو ہوتا تھا اس کی پھر ایڈوائز جاتی تھی بینک کو اس کے بعد کیش ہوتا تھا لیکن اس سال سے اب چیک ایشو کر رہے ہیں اور ریفنڈ نئی ایشو ہونے والی جو آپ بات فرما رہے ہیں تو میں ارز کروں آپ کو کہ یہ پچھلا سال جو ختم ہوا ہے ہم نے ایک عرب پچپن کروڑ لوپے ریفنڈ لوگوں کو واپس کیا ہے یقین آیا آپ کو نہیں ایک عرب پچپن کروڑ واپس کیے اس ڈپارٹمنٹ نے یہ دیکھیا اچھا صدیق صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں کے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم باہر کے ملکوں کے ڈپارٹمنٹ سے انکم آوازنہ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ترقی آفتہ ملک سے ہمارے ہاں کی کارکردگی کا آپ بخوبی موازنہ کر سکتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے ہاں جو خرچ ہوتا ہے ٹیکس اکھٹا کرنے پہ دو فیصد سے بھی کم ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے کم خرچہ ہے بلکہ غالباً سب سے کم ہے جبکہ امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی سو لڑھ ڈالر پہ اٹھارہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں اکھٹا کرنے میں ہم دو فیصد سے بھی کم سے اکھٹا کرتے ہیں چھے یعنی ٹیکس کی شرعہ جو ہے ہمارے ہاں پر بہت کم ہے ہمارے ہاں اب تو بہت کم ہے اور خاص طور پر اس علاقے میں تو بہت کم ہے ایک لاکھ پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے 83-84 میں 44 ہزار تھا 85-86 میں 33 ہزار ہوا اب اس سال صرف 11 ہزار ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ کمپیوٹرز نے ساری دنیا میں تیل کا مچایا ہوا ہے لیکن کمپیوٹر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے سست ہو گیا ایسا کیوں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا خیال ہے کہ ہماری ویسے ہو گیا ہے تو اگر ہم چستی دکھائیں گے تو پھر آپ کوئی شکایت ہوگی ویسے کمپیوٹر لگنے سے کافی آسانیاں بہم پہنچائی جا رہی ہیں ٹیکس دہندگان کو اور ابھی اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں پوری طرح ابھی ہمارا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے ہیں لیکن دو چار پانچ سال میں رفتہ رفتہ کر کے اس سے کافی اس کو وسط دے رہے ہیں اور اس سے آسانیاں بہم پہنچائیں ہیں صدیقی صاحب آئیے ایک عام کہا ہوا تھا کہ لوگ ٹیکسس سے بہت ڈرتے ہیں انکم ٹیکس سے خوف زدہ ایک صاحب کی رودات سننا پسند کریں گے آپ جی بالکل یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باپ بابرے باپ باغس پہ یہ کیسی کس کس ہے بابرے باپ بابرے باپ یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باپ بابرے باپ بابرے باپ میرے مولا خیر میرے گھر کی میرے بزنس کی میرے دفتر کی میرے مولا خیر میرے گھر کی میرے بزنس کی میرے دفتر کی لانا تو ذرا کہیں ماچس ہے بابرے باپ بابرے باپ یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باپ بابرے باپ بابرے باپ خالی ہے برق بھر دو فورن دو لاکھ ادا کر دو فورن یہ دنیا کتنی بے بس ہے بابرے باب بابرے باپ یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باپ بابرے باپ بابرے باپ گورا کرو جو ہے دھنکالا میرے سر پہ گرا ہے پر نالا گورا کرو جو ہے دھنکالا میرے سر پہ گرا ہے پر نالا میرا سارا دھنکالا ڈسمس ہے بابرے باپ بابرے باپ یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باپ بابرے باپ بابرے باپ چھوڑے چھا آتے دو دو ہر ایک کہے خاتے دو دو رکھ چھوڑے چھاتے دو دو ہر ایک کہیں کھاتے دو دو ایک شہلا ہے ایک نربس ہے بابرے باب بابرے باب یہ انکم ٹیکس کا نوٹس ہے بابرے باب 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 بابرے باب میں آرز نہیں کر رہا تھا کہ آپ سے نوٹس جالی ہے مہر نہیں تھی اس پر تو ہمارے تو دلوں پر مہر لگی ہے انکم ٹیکس کی اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی گلوکارہ موجود ہیں جن کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں سنی جاتی ہے بہت نام ہے آپ خوب جانتے ہیں تو شریف لاتی ہیں رونہ لیلہ رونہ بہت دنوں بعد آپ یہاں آئیے ہیں کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان سے بڑی اچھی عادیں وابستہ ہیں سارے بچپن کے دوست اور ویل ویشز میرے فن کے پرستار سبھی یہاں ہیں اور انہی کی یاد مجھے بار بار یہاں کھینچ لاتی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کے ابھی بھی آپ کو لوگ یہاں پر پہچان لیتے ہیں ہاں پہچان لیتے ہیں یہ بتائیے پہلا گانا آپ نے کس عمر میں گایا بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں آپ نے پہلا گانا گایا جی مطلب آپ میرے بچپن سے گا رہی ہیں کہہ سکتے ہیں سو ڈیر سو ہو جائیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے گانے کم گایا ایوارڈ زیادہ لیے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اسے گانے بھی کافی گائیں آپ کا صحیح نام کیا ہے رونہ لیلہ ہے یا عرونہ لیلہ ہے کافی دفعہ لوگ جو ہے ڈیفرن طریقے سے میرا نام لکھتے ہیں ویسے صحیح نام تو رونہ ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کے کراچی اور آج کے کراچی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے یہ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور اس وقت جیسے کہ میں کوئی سو سال پہلے ہاں رہتی تھی اس میں ناراض ہونے کی کیا نہیں ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا کہہ دیا کہ میرے بچپن میں آپ گایا کرتی تھی تو اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں اب کیسا وہ ہو جاتی ہیں خواتین عمر کے معاملے میں ظاہر ہے اچھا ویسے آپ نے اپنی عمر تو بتائیں لیکن آپ کا صحیح نام کیا ہے ویسے میرا نام رونہ لیلہ ہرگز نہیں ہے شکر ہے نہیں ہے نہیں ویسے میرا نام ہے مہین اختر لیکن میری بیٹی تانی اس نے آپ کا بڑا اچھا نام رکھا ہے کیا نام رکھا ہے اسے مہین ابتر آپ تو اس سے کہیے کہ آپ نام رکھ دے مہین بتر میرا یہ ہی چاہلا ہے رونہ آپ کو فلموں میں آفرز ہوئی ہیں کام کرنے کی تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اداکاری کی طرف بھی چلی جائیں پھر تو میرا بھی آپ کی طرح ہشر ہوتا کیوں کیونکہ اب آپ نے گانا بھی شروع کر دیا میرا گانے پہ بڑا اعتراض ہے سب کو یہ کیا باتا ہے نہیں اب آپ ایکٹنگ ہی کر رہے نا اب گانے کا کیوں کر رہے ہیں نہیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے گانے کی تو میں کیوں نہ گاؤں کیوں خواتین و ذرات اگر ہے صلاحیت تو گاتا مجھتا ہوں اتنی تالیوں کے بعد تو آپ گانا نہیں چھوڑیں گے مجھے نہیں لگتا ظاہر ہے یہ تو مارل سپورٹرز ہیں میرے ان لوگوں نے تو ہمیشہ قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا ہے قدم قدم پہ بیسے میں یہ دیکھ رہی تھی جو آپ اشارہ کر رہے تھے بیسے پتہ نہیں کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ میں گاتا رہوں بیسے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ تو اس پروگرام کے بعد چلے جائیں گے لیکن یہ بھوکتے رہیں گے آپ کو آپ یہ بتائیے کہ وہاں بنگلہ دیش ٹیلیویزن پہ آپ گا رہی ہیں جی ہاں یہاں کا ٹی وی آپ کو کیسا لگا جاپانی ہے میں ٹی وی سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹی وی پروگرامز کی بات کر رہا ہوں اچھا تو ایسا کہیں نا آپ کہہ رہے ہیں اب ٹی وی کیسا لگا آپ کو تم اچھا ہے یا نہیں میں سمجھے آپ شاید سیٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں پروگرام پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں کا پروگرامز ویسے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کچھ سیریلز جو ہیں ڈرامز بہت اچھے لگے اور کچھ تو ہم نے ڈھاکہ میں بھی ویڈیو پر دیکھئے تھے خواتین حضرات ایک مستند نام ہے موسیقی کی دنیا کا ایک روشن ستارہ تشریف لا رہے ہیں میوزک ڈیریکٹر جناب نسار بزمی بزمی صاحب آپ کی اور میری پرابلم ایک ہی ہے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بننا چاہتا تھا بیرسٹر بن گیا آدھاکار آپ کے بارے میں سنائے آپ بننا چاہتے تھے گلوکار بن گیا موسیقار یہاں میں گلوکار بلکہ گائک بننا چاہتا تھا گلوکار اور گائک میں کیا فرق ہے؟ گلوکار ایک ہلکا پھلکا گانے والا ہوتا ہے گائک بہت بڑا گانے والا ہوتا ہے گوئیا ہوتا ہے تو آپ تانسین کی طرح سے آپ یہاں مطلب آپ چاہتے تھے کہ جب آپ گائیں تو دیے جل اٹھیں اور پانی برسنے لگے یہاں اور اگر وہ گاتا تو ضرور دیے جلاتا ضرور پانی برساتا اچھا تو بات کہاں تک ٹیوب لائٹ تک آ کے رہ گئی؟ یہاں بزمی صاحب یہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گا کیا ان قصوں میں صداقت ہے کہ تانسین جب گایا کرتے تھے تو وہ چراغ جل جایا کرتے تھے یہ صحیح بات ہے یہ یا یہ محض قصے ہیں؟ یہاں نہیں صحیح بات تھی اس لیے کہ وہ بڑی پاکیزگیر روحانیت کے ساتھ گاتے تھے اس میں کوئی کسی قسم کی غلادت نہیں ہوتی تھی لہٰذا احساس کر کے گاتے تھے اور سر کو سمجھ کر گاتے تھے لہٰذا سر میں تو تاثر ہے کہ ایک آدمی کو ہستے کو رولا دیتا ہے روتے کو ہسا دیتا ہے بزمی صاحب پہلی فلم آپ کی کون سی تھی؟ میری پہلی فلم ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے؟ جس کے بڑے مشہور گیت تھے محبت میں تیرے سر کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے ہو تو منہ اور کیا جانے تو منہ آپ ہیں اچھا ایک آپ نے گانا اسی فلم میں بنایا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً وہ بڑا باکمال گانا تھا کہ شاید کوئی ایسا میوزک ڈیریکٹر مجھے پہلے نظر نہیں آیا جنہوں نے کوئی اگر حقلا کے بولتا ہو اس کو آپ نے گانے میں ڈسٹیبیوٹ کر کے گانا بنایا تھا اور لگتا تھا کہ کوئی ایسا ہی شخص گا رہا ہے ہم کو بھی عشت نے بابا بدھو بنا دیا تو یہ آپ نے کیسے کنصیف کر کے بنایا اس کو یہ چونکہ کردار ہوتا ہکلے گا اب وہ گانا گانا جا رہے تھے تو گواہ دیا ویسی کتنے ایوارڈز حاصل کی ہیں بزمی صاحب آپ نے تقریباً پندرہ سولہ ایوارڈ حاصل کیا پندرہ سولہ ایوارڈ فلم کے لئے جی اچھا یہ بتائیے رونہ لیلہ کو آپ نے بہت گانے گوائے ہیں رونہ آپ کی نظر میں بحثیت گلوکارہ کیسی ہے پہلے بھی بہت اچھی تھی آج بھی بہت اچھی ہے یہ بتائیے کہ گلے میں یہ درد کس طرح پیدا ہوتا ہے ٹاؤنسلز کے بڑھ جانے سے نہیں بلکہ دیکھئے نا یہ درد نہیں ہوتا بلکہ اس کو سوز کہتے ہیں سوز وہ آواز کا سوز ہوتا ہے گداز آواز ہو تو اس میں سوز ہوتا ہے اور اگر تھوڑی سی تیزی ہو آواز میں تو اس میں سوز ہوتا ہے آپ کا مطلب ہے ٹاؤنسلز کے بڑھنے سے درد کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو پھر اس کو بستر پر جانا پڑے آپ کو ہستے وے مسکراتے وے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ورنہ آپ کو دیکھنے سے پہلے تو یہ امپریشن آتا ہے کہ آپ بہت غصے والے اور بلکل خاموش بیٹنے والے انسان ہوں گے لیکن آپ بڑے حلیم ہیں بڑے شفیق طبیعت کے مالک ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ان مسکراتوں میں بلکہ آپ سب کی مسکراتوں میں میں مزید اضافہ کروا دوں اس سلسلے میں ایک ایسے صاحب کو زحمت دے رہا ہوں جو اسٹیج کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے تشیف لاتے ہیں عیاس خان ایک صاحب کی ساس کو اغوہ کر لیا گیا تین دن کے بعد ٹیلی فون پہ آواز آئی ہلو پانچ لاکھ روپیہ پہنچا دیں ونہ ہم آپ کی ساس کو چھوڑ دیں گے کہتے ہیں کہ جتنے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعینی لاہور کا واقعہ ایک صاحب جن کی عمر تقریباً اسی سال تھی کہیں گھڑے ہوئے تھے انہی کی عمر کے ایک آدمی وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھتی کہا اوہ کتھے جا رہے ہیں بھائی کہنے جی میں نوکری لپن جا رہے ہیں اچھا نوکری تو بڑا آدمی تاہی نو کتھے نوکری ملے گی بس جی میں نوکری لپن جا رہے ہیں کھا دے واسطے نوکری اوہ مینو دو وقت دی روٹی مل جائے گی اچھا دو وقت دی روٹی واسطے تو نوکری لپن جا رہے ہیں تو اینج کر تو میرے یہ نوکری کر لے دو وقت دی روٹی دنو میرے یہاں مل جائے گی اچھا کم کی ہوئے گا داتے دربار جائیں اپنی کھام ہی میری لے آم ہی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے آپ جانتے ہیں ایک صاحب نے صاحب کہنے کے کہ تینو پتہ نہیں ہے کہ جتی آگے مت رکھا کر جتی آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی اس کو غصہ آگے کہنے کے جتی پیچھے رکھنے سے جتی نہیں ہوتی شکریہ 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 پیچھے 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 ریکسونہ ریکسونہ میں شامل آئل آف کیڈ آپ کی جلد کی قدرتی دلکشی برقرار رکھتا ہے شگفتہ جلد کے لیے ریکسونہ قرشی کا گیسٹ اوف اللکوڈ میدے کی گیس تضاویت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانہ نزلہ زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں قرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ قرشی کا گیسٹ اوف اللکوڈ میدے کی گیس تضاویت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات سب سے بہتر سب سے امکہ سب سے آنا ہے آج کل دنٹونک کا پول بالا ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا پول بالا ہے آج کل دنٹونک کا پول بالا ہے جس طرح سے موسیقی روح کی غزہ ہوتی ہے میرا خیال ہے ہسنا ہسانا بھی روح کے لیے بہت اہم ہے صحت کے لیے بہت صحت کے لیے بھی یعنی ہم جیسے لوگ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی صحت ہے ٹھیک کر رہے ہیں یعنی ان کو خوش کر کے اپنی خراب ہوئی جا رہی ہے لوگوں کو خوش کرنے ہیں جہاں بالکل ہمیشہ چراخ تلے اندھیرہ ہی رہتا ہے خواتین وزرات بات غزہ کی ہو رہی ہے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے فوڈ انڈ نیٹریشن کا کورس کیا اور اروما تھرپی کا کورس انگلینڈ سے کیا کاسمیٹکس کا کورس فرانس سے کیا اور آج کل پاکستانیوں کو خوبصورت بنانے اور ان کو دبلہ کرنے کے لیے یہاں کلینک چلا رہی ہیں تشریف لاتی ہیں محترمہ روحانہ اقبال روحانہ صاحبہ ہمارے یہاں پر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ متوازن غزہ کا کیا تصور ہے متوازن غزہ جو ہے وہ ہمیں نورمل اور فٹ رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں زیادہ تر لائکس اور ڈس لائکس پہ ہم لوگ اپنا مینو بناتے ہیں جو پسند ہے وہ روز کھائے جا رہے ہیں بشک اس کے اثرات کچھ بھی ہوں اور اسی لحاظ سے یہ ہے کہ جو چیز جسم کو چاہیے ہم اس کو فیڈ ہی نہیں کرتے اس میں یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود وہ علم ہی نہیں ہے کہ متوازن غزہ کیا ہے اور اس کے لیے میں خالب میں میرے اورجنس کے لیے میں بہت چھوٹی سی اور آسان ترقیب جو نومل فٹنس کے لیے ان کو بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں چار حصوں میں گروپ ہم اپنے کھانوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ایک آپ کا ملک گروپ ہے ایک آپ کا سیریل گروپ ہے جس میں اناج اور اس سے تعلق رکھنے سبزی اور پھل ہیں اور چوتھا گوشت ہے اور دن کے تینوں کھانوں میں اگر آپ ان چاروں گروپ میں سے ایک ایک حصہ شامل کر لیں گے تو آپ کی ڈائیٹ بالکل بیلنس ہوگی جس کو متوازن قضاء کہا جائے گا مطلب یہ تو غریب آدمی تو بیچارہ زندگی ور یا نہیں کر سکتا نہیں اگر غریب آدمی بھی وہ صرف پسند اور ناپسند کے چکر میں رہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بیس روپے کلو کے سیپ خرید یہ ہے اس کے سبسٹیوشن بھی ہیں کہ آپ بیر بھی لے سکتے ہیں جو موسم میں دوسر پھل ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ بیوٹی کلینک اور یا سلمنگ کلینک ایک ساتھ چلا رہی ہیں غالباً تو یہ کیوں لوگوں کو دبلے مرد کیوں اچھے لگتے ہیں موٹے مرد کیوں نہیں اچھے لگتے موٹے آدمی بھی اچھے لگتے میرے خال میں تو وہی بات ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز اف دا بی ہولڈرز میں کہوں گی کہ اپنی اپنی پسند ہے کچھ کو موٹے پسند ہے کچھ کو دبلے پسند ہے اور اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ بیلنس جو ہے وہ ہر چیز کا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ہمارے یہاں جو بیوٹی کلینک آپ کہہ رہے ہیں اور سلمنگ کلینک جو چلہا رہے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ میرے نزدیک حسن کا تعلق وہ صرف شکل سے نہیں ہے پوری پرسنیلٹی انوالو ہوتی ہے آپ اگر صرف دبلے ہو جائیں اور اپنی چہرے کی جلد اور اس کی حفاظت نہ کریں حشر ہو جائے گا آپ کا اگر آپ بہت دبلے ہیں تو بھی آپ کے لئے پرابلم ہیں مطلب آدمی ہو تو میری طرح کا ہو درمیانہ سا کچھ زیادہ خوش پہمی ہے مہین یہ بتائیے آپ کے کلینک پہ کیا مرد حضرات بھی آتے ہیں کہ مجھے خوبصورت بنا دیجئے میں اچھا لگوں ہمارے پاس رسٹرکشن ہے کیونکہ یہ صرف فیمیلز کے لئے ہیں اگر میرے خیال میں اجازت ہو تو اس میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ جب بھی کہیں بھی کسی رسالے میں خطوں کی جواب کی بات آئی ہیں اور اگر میں نے جواب دینے شروع کی ہیں تو سب سے زیادہ آدمی ہوئی کہ خطات ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے نہیں یہ غلط بات کر رہی ہیں میرے خیال میں کیوں دیکھئے صرف خواتین نے تعلیم وجہی ہے مرد صرف خاموش بٹے رہے ہیں کیونکہ وہ شرمندہ ہے نا بھائی اور یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مردوں کے پاس سے حسن زوکی ختم ہو چکا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے گا نہیں کر رہے ہیں دیکھئے بیگم اقبال یہاں میں اتفاق نہیں کروں گا کبھی آپ نے مردوں کی تیاری دیکھئے یہ شرٹ پہنی یہ کوٹ پہنا یہ کنگی ماری اور تیار نکل گئے موہین ابھی بتا دو یہاں سٹیج پہ آنے سے پہلے آپ کو کتنی دیر لگی ہے آنے پہ خواتین و حضرات کالیفورنیا آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے دوست سلیم جدون سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں موسیقی موسیقی میراeso جدون اостیو می covering پتو موسیقی 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 منbia کوب ب propose 10 لوڑا ایک باد انتوں کی موسیقی 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 میری پہچا میری پاپ زمین رہو پر دس میں جہاں بھی کہیں میری پہچا موسیقی میری پاپ زمین رہو پر دس میں جہاں بھی کہیں میری پہچا میری پاپ زمین موسیقی 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 جہاں میں کہیں میری پہچا میری پاک زمین یہ دعا ہے کوئی روحی نہ رہے اور کسی رت پہ روحی نہ رہے پیارگی پیار ہو جہاں کے لیے نفرکوں کا رو ٹھکار نہ گئی میری پہچا میری پاک زمین رہو پردس میں جہاں میں گئی میری پہچا میری پاک زمین رہو پردس میں جہاں ہی گئی میری پہچا میری پاک زمین 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 پیک فریمز فارم ہاؤس کوکیز آمدن ہنی کوکنک کرنچ بٹر کرمبل نٹی ملک پیک فریمز فارم ہاؤس کوکیز ساف ترین دھولائی کے پچیس سال سرف سب سے بہتر ہے فرق ساف ظاہر ہے قرشی کا گیسٹ اوف اللکوڈ میدے کی گیس تیزادیت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات قرشی کا صوفی کول قف سرب نزلہ زکام اور خانسی میں مفید قرشی کا صوفی کول قف سرب قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور خانسی سے آرام کے لیے قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ قرشی کا گیسٹ اوف اللکوڈ میدے کی گیس تیزادیت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات جس کو دیکھو ٹین ٹونک ویڈ آب ایڈاوٹ برش ایک ایسے کھلاڑی ہمارے درمیان موجود ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں حسن سردار حسن آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے جیہاں یہ لوگوں کی محبت ہے خلوص ہے تو یہ اتنی محبت سیلیکٹرز کے ساتھ کیوں نہیں کرتے اگر دھانلیاں وہ کرنی چھوڑ دیں تو لوگ ضرور محبت کریں گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آنیر جائے گا مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا یہ بتائیے تھوڑا سا آپ تو ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بلکل کھل کے ابھی جسنا پرفارمنس دیئے ہے لکھناؤں میں اس حساب سے تو لگتا ہے کہ اچھا کھلے ہیں نہیں لگتا ہوتا نہیں بلکل کھل کے کہیں آپ یہ اصل میں ینگ ٹیم ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے اچھی سے اچھی ٹیم کو بھی ہرا دیں اور خراب سے خراب ٹیم سے بھی ہار جائیں تو کوئی ایک کیونکہ میچورٹ نہیں ہے ابھی تو یہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اچھے ہو جائیں آگے اور تو ٹیم میچورٹ نہیں ہے ابھی جی ہاں ابھی ینگ ہے کافی وہ بات نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک کھلاڑی کی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ ٹیلنٹیڈ ہیں اچھے لڑکے نہیں کر سکتے ہیں اس میں سے اچھا یہ بتائیے یہ انڈر نائنٹین ہوتی ہے یا انڈر نائنٹی ہوتی ہے اتنا تو فرق نہیں رکھیں آپ یہ دو تین ساتھ کا رکھ لیں اس میں اتنا ہسنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے انڈر نائنٹی بولا تو مجھے اپنا یاد آگے کہ کہ مجھے تو نہیں کہہ رہے آپ اچھا یہ بتائیے حسن یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آسٹرو ٹریف یہ جو ہے یہ کہیں ہماری ٹیموں کو برسغیر کی ٹیموں کو کمزور کرنے کے لیے تو یہ ہمارے وہاں نہیں بھیجا گیا نہیں مہین صاحب ایسی بات نہیں ہے میرے خاص سے ہم تو کھیلتے ہیں فارورڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب افینسیف کھیلتے ہیں تو اس حساب سے تو آسٹرو ٹریف بہت اچھی ہے اور فارورڈ لائن پر بیس کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب یہ نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے سیمٹی نائن ایٹی تو ہم یہ سارے دنیا میں ٹورنمنٹ جیتے رہے ہیں اب ہمیں فرق اس لئے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم وہ نہیں رہی ان کی وہی ٹیم ہے جن کو ہمارا آتے رہیں لیکن ہمارے سب چینج ہوتے رہے ہیں تو اب وہ ہم سے بہتر ہو گئے ہیں یہ بتائیے کہ یہ ہاکی کھیلنے والوں کو معافضہ کتنا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا یہ بیس روپے ملتے ہیں ڈیلی تو یعنی اس کے علاوہ بیس کیا فیس ابھی لیلہ کھیلتے ہیں آپ لوگ فیس ابھی لیلہ کہلیں یا نیشنل سپریٹ کہلیں بڑی حیرت کی بات انہوں نے بتائیے کہ یہ ہاکی کھیلتے ہیں اور اس کا معافضہ کچھ نہیں ملتا میرا خال ہے بتانا نہیں چاہ رہے بعد میں کچھ نہیں اچھا یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں مہت دیا تھا ہم ان سے ریکوست کر لیں گے اب تک ایٹی اٹ آگیا اب تک تو کچھ نہیں ملا یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے گیا آپ کی جنہوں نے آپ سے وعدے کی ہیں شاید کچھ مل ہی جائے ورنہ جو تھوڑا بہت مجھ سے ہو سکے گا میں کر دوں گا نہیں خیر یہ تو میں مزاق کر رہا تھا اللہ کا دیا تو آپ کو بہت کچھ ہے لیکن یہ بڑی حیران کن آپ نے بات بتائی کہ آپ لوگ جا کے اتنی نمائندگی کرتے رہا اور اس کا معافضہ نہیں ملتا آپ کو میں نے تو بہت کہا تھا کہ کم اس کم اتنی تو ملے جتنا کیک مزدور کو ملتی ہے پچاس رویہ تو مزدور لیتا ہے آج کل آپ کسٹم میں ملازمت کر رہے ہیں تو پھر اگر معافضہ نہیں ملتا ہاکی میں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے اس میں کیا پہلے حسن کبھی کھیل کے دوران آپ کو غصہ وغیر آیا اکثر آیا جی کس پہ سب پہ اپنے آپ پہ بھی آیا ہے اور کھلاریوں پہ بھی آیا پایت پہ بھی آیا یہ کیونکہ اس پہ گرم تھوڑا خون تھوڑا گرم ہوتا ہے اچھا مطلب گراؤن میں کھولن ہوتی ہے دماغ میں بھی اور جسم میں بھی اور گھر میں گھر میں تو تھنڈا تھنڈا بالکل کیونکہ وہاں پر بھی بھی کھیلتی ہی آوکی ہم سے اچھا یہ بتائیے کتنے انامات یا اعزازات جیتے ہیں آپ نے اب تک اتنے بھی ٹورنمنٹس ہوئے ہیں انٹرنیشنل سارے جیتے ہیں ورلڈ کپ اولمپک سیشن گیمز دیشیا کپ چیمپنز ٹرافی سارے جیتے ہیں آپ کو کرکیٹرز کی طرح فلم مالوں کی طرف سے کبھی آفر ہوئی ہاں جی ہوئی ہے انڈیا باکستان دونوں کی کیا رول آفر ہوا آپ کو نہیں جی وہ کرکیٹرز تو ہیرو آرہے ہیں مجھے ویلن رکھا تھا ہاں لگتے بھی یہاں تھوڑی موچھیں بڑھا لیں تو بلکل وہ ہاتھ میں گنڈا سا لے کے یہ شادی نہیں ہو سکتی اچھا حسن یہ بتائیے آپ کو موسیقی سے گانے سے دلچسپی ہے گانا گاتا تو نہیں ہوں میں نہیں میں نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے گانے کے لئے میں صرف پوچھ رہا ہوں گانا سننے سے دلچسپی ہے آپ کو بلکل میں نے کہا شادہ آپ پسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے گانا اور پھر رونال اللہ صاحب موجود ہوں تو پھر مزہ آ جاتا ہے تو میں تو مو ادھر کر لیتا ہوں آپ ہی ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ گانا سنائیں رونال جی پلیز اگر آپ گانا سنائیں بہت خوبصورت نغمہ آپ نے سنایا بزمی صاحب یہ آپ کی میزک میں تھا یہ گانا جی ہاں جی ہاں یعنی آپ کی شخصیت کو دیکھ کے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دھن آپ نے بنائی ہوگی بزمی صاحب کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں انجمن کے گانے جو ہیں انجمن ہے انتظار ہے اور بیشمار فلمیں ہیں امراو جان ادا تہذیب آسرا اندلیب میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گوائے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور یہ مجھے بھی ایک آت گانا گوا دے ضرور بات ہوں گا میں نے جو آت پر عمل کیجئے اس وقت کرتے ہیں جس وقت یعنی میں گانا گا رہی تھی اور آپ اس وقت مطلب آپ کا بچپنا تھا اچھا وہ دل میں لے بیٹھی ہیں یہ تھا اصل قصہ آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی انہی خواتین میں سے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ عمر ہمیشہ گھٹا کے بتاتی ہیں یہ خال میں میں تو اس جگہ پہ ہوں کہ جو عورتیں اپنی گھٹانے چاہیں عمر گھٹانا چاہیں تو میں پوری مدد کر سکتی ہوں ان کو زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہوں کیا خوبصورتی سے آپ نے اپنی عمر چھپائی ہے حسن سردار گانا کیسا لگا آپ بہت اچھا گیا جی تو اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات یقین جانی ہے جب بھی ہاکی کی تاریخ لکھیں جائے گی میرا خیال ہے حسن سردار کا نام اس میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا اور آپ کے لیے مسکراہتوں کا خزانہ لیے ہوئے تشیف لا رہی ہیں آفرین اور جمشید انساری پریشان ہو گیا ہوں میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا وہ پیسہ کہاں سے آیا یہ ریزسٹر لے کر آؤ ریزسٹر لے انکام تم پریشان کر دیا ہے تم نے مجھے کیا تم گھاس کھا گئی ہو نو سر میں نے تم کو بلایا ہے یہ سر کیا میں تمہیں بیوکوف رضا آتا ہوں یہ سر ہاں 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 میرے ویسی بہت پرابلا میں تم بیچ پہ پھر آجاتی ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے ہاں یہ سر ہاں اب کیا ہوا سر ایک بات یاد آئی اب کیا بات یاد آگئی سر انکم ٹیکس والوں نے کھاتے مانگے تھے کھاتے 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 اس انکم ٹیکس میں ایک ہی تو برائی ہے کہ اس میں کھاتے بہت ہیں ویسی سر میں ان سے کیا کہوں کہنا کیا ہے کہنا کیا ہے بھائی جا کے ان کی خدمت میں کھاتے پیش کر دو لیکن سر میں نے وہ کھاتے چیک کیے تھے اچھا سر سارا کالا دھن ہے اجلا دھن والا کھاتا بلینک ہوتا ہے بی بی سمجھ نہیں سر کیا یہ بیوٹی پالا والے کالے دھن کو گورا نہیں کر سکتے ہاں اگر ان سے ٹیکس نہ لیا جائے تو یہ کوئلے کو بھی گورا کر دے تم تو دھنگی بات کرتے ہیں سر اس سے تو بہتر ہوتا آپ کو فنکار ہوتے ہیں فنکار ہوتا میں کچھ سمجھا نہیں سر اب دیکھئے نا بڑے بڑے عدکاروں گلوکاروں کو ان پر ٹیکس لگتا ہے نا ہاں بلکل لگتا ہے لیکن سر وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتے اسی طرح گاتے رہتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں تم کہنا کیا چاہتی ہو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں سر اب رونہ لیلو کا دیکھیں ان پر بھی ٹیکس لگتا ہوگا تو کیا یہ اسی طرح پریشان ہوتی ہوں گا نہیں 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 آفرین بھلا رونہ لیلو کیوں پریشان ہونے لگی ارہ بھائی یہ تو اپنا دکھڑا اپنے پرابلمز گا گا کر سنا دیتی ہیں اب ہمارے بڑے صاحب اتنے پتھر دل بھی نہیں ہے کہ ان کا گانا سن کر اچھا سر ایک بات تو بتائیں کیا ہمارے ہاکی کے کھلارے پر بھی انکم ٹیکس لگتا ہے پچاس روپے لینے والے پر تو صرف غنڈا ٹیکس ہی لگ سکتا ہے تم انکم ٹیکس کی بات کریں شکریہ شکریہ